رمضان کے اندر آسان کام فضیلت ہم کی بے انتہا لیکن کام انتہائی آسان وگر ہم رمضان میں کرنا شروع کر دیں اس کی عادت ہم اپنے اندر شامل کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا یہ آسان کام ہے تو چھونٹا سا لیکن اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے ڈاکہ مارا اور ایک رات میں ایک کروڑ کمالیا میند تو کی ڈاکہ مارنے میں ڈاکہ مارنا حرام ہے چھونی کرنا حرام ہے لیکن میں بس اس کے علاوہ کوئی مثال سمجھ میں نہیں آئی ایک آدمی نے ڈاکہ مارا ایک رات میں کروڑ پتی ہو گیا وہ سبت ہے نا ممکن ہے اللہ رب العزت ہمیں شریعت میں کہتا ہے دوسرے کے روزے کا سارا ثواب لے لو دوسرے کے عبادت کا سارا ثواب لے لو اچھا وہ تو تم نے لینا ہے لیکن اس کے علاوہ اور ثواب میں تمہیں ایسا دوں گا جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں دوسرے کے روزے کا سارا ثواب لے لو کیسے ایک گلاس پانی پھلا دو افتار کے وقت اس کے روزے کا سارا ثواب تمہیں بھی ملے گا اسے بھی ملے گا دوسرے کو یا رسول اللہ روزہ افتار کرنا تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے خجوریں ہیں خریدنی پڑتی ہیں اس کے لئے مزدوری ہمارے پاس تو بیسے نہیں ہے ہم خجوریں پھلا دو آپ نے کہنا پانی کا گلاس پھلا دو لسی کا گلاس پھلا دو میرے خیال میں ہم جو یہاں پر لوگ رہتے ہیں ہماری گنجائش ہے کہ ہم خجور بھی کھیلاسکتے ہیں ٹرموز بھی کھیلاسکتے ہیں اور بھی چیز کھیلاسکتے ہیں پانی بھی کھیلاسکتے ہیں دوسری چیزیں بھی کھیلاسکتے ہیں بھی فلان بہت امیر آدمی اس کو افتاری بھیجو بھی اس کے روزے کا سواب آپ لے دو آپ کی روزے کا سواب وہ لے دو یعنی روزے میں دوسرے سے افتار پھیجنے کی یہ اتنی بڑی فضلت کہ اس کے پورے روزے کا سواب اللہ آپ کو دیں گے اچھا صرف اتنا سواب نہیں دینے گے بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے روزے قرصر سے میرے ہاتھ سے پانی ایسا پھلائیں گے کہ اس کو جنت میں پہنچنے تک دوبارہ پیاس لگے یہ نہیں اور جنت میں جا کے جو پانی پیے گا ہم کسی کے دھر جاتے ہیں وہ ہمیں کوڑرنگ دیتا ہے ایک لذت کے لئے دیتا ہے کھانے کے بعد چائے پیش کرتے ہیں وہ کیسر لئے بھوک لگی ہوتی ہے کسٹڈ دیتے ہیں مٹھائی دیتے ہیں کس کیلئے بھوک لگی ہوتی ہیں جنت کا جو پانی پیے گا اللذت کے لئے بھے گا اس کی مٹھاس ایسی حالت میں اس کی مٹھاس ہوگی کہ دوبارہ پیاس نہیں لگی کیا ہے ایک گراس پانی کسی کو پلا دیا اصل میں ایک گلاس پانی نہیں ہے یہ اکرام مسلم ہے اپنے کسی مسلمان پھائی کا آپ نے اس کے روزے کا اکرام کیا دوسرے کے روزے کا افطار اپنی جیو میں ڈال لیں اس طریقے سے اس کے روزے میں جناب اس کے روزے میں کتنی بڑی ہے اس نے جناب پانچ پرانے مجید پورے ہیں اس نے دست سارے کا سواب آپ کو مل رہا ہے آپ کو اپنے روزے کا بھی سواب مل رہا ہے دوسرے کے بھی اس کے بھی روزے کا ہمارے ہاں عام طرح ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری پانچ دنوں میں لوگ افطار کراتے ہیں ان دنوں میں کسی کو کھانے کی طاقت ہی نہیں ہوئی تو بیسی کمزور میدے کمزور ہو چکلتے ہیں بھوکا رہنے کی وجہ سے تو کوشش نہیں جائے پورے رمضان میں تھوڑا بہت افطار انسان دوسروں کو کرا کر رہے اور افطار میں کوئی تکلف نہ کرے یعنی حلقہ پھرکہ افطار کر رہا ہے اس کے دوسرے کے روزے کا سواب یہ ایک آسان کام اس نے بڑی فضیلت دوسرا آسان کام